جربل شکری کا بھانی سوٹو اس کہانی میں زہرا کا گھر بار ہے ان کا بیٹا جو جنس کا سردار ہے مرکتی اس کہانی کا پردار ہے اس کا ایک بھائی ہے جو عالمدار ہے تم تک سپر میں مختل چلو جربل شکری کا بھانی سوٹو جربل شکری کا بھانی سوٹو بسم اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہل الاقضة من لسانی یفقه قولی فاعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین السلاة والسلام علی عشرف الانبیاء والمرسلین و علیہ التیبین الطاہرین المعصومین سی ما بقیت اللہ فی الارضین روحی و عرواه العالمین لطراب مقدم الفضاء الحجت القائم المحدی اللذی ببقائه بقیت الدنیا و بیمنہی روزک الورا و بوجودہی ثبتت الارض و السما اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ان الحسین مصباح الحدى و صفینت نجات موزوز و مکرم ناظرین کربلائی پیغام کے ساتھ ہمارا یہ دوسرا پروگرام جسے میں کوشش کریں گے کہ واقعہ کربلہ کے بعد ہونے والے ان حوادث کو آپ کے سامنے جستہ جستہ پیش کریں کہ جن میں کچھ پیغامات مزمر ہیں جو دین اسلام کی بقا کا باعث ہیں ایسے کردار پیش کریں کہ جو آج کے دور میں بھی اسلام کی تقویت کے باعث ہیں اسلام کی ان تعلیمات کو جن پر اس معاشرے نے عمل نہ کر کے انہیں مردہ بنا دیا ان کی زندگی کا باعث ہیں گزرہ پروگرام میں ہم نے گیارہ محرم کی بات کی تھی جس وقت عمر بن سعید نے اسیرانِ آلِ محمد کو روانہ کیا اور یہ بات بھی تاریخ میں واضح طور پھرے کہ شہداءِ کربلہ میں سے منتخب شہداء کے سر ایک خاص جتھے کے ساتھ پہلے ہی کوفہ ربانہ کر دیئے گئے تھے اب کربلہ سے کوفہ محمد و آلِ محمد کے ان یتیم بیوہ اور بچ جانے والے زخمیوں کا یہ کاروان رسن بستحالت میں عالمِ غربت میں کربلہ سے کوفہ کی طرف ربانہ ہوتا ہے گیارہ محرم کو عمر بن سعید کربلہ سے ربانہ ہوا بارہ محرم کو بنی اسد جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کربلہ سے کچھ فاصلے پر تھے جنہیں نسرتِ امام حسین علیہ السلام کی دعوت دی گئی جنابِ حبیب ابن مظاہر بھی گئے اور انہیں جا کر امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے دعوتِ نسرتِ اسلام دی اور وہ لوگ نسرتِ اسلام کے لیے آئے بھی لیکن جب کربلہ میں پہنچنے لگے تو عمر بن سعید کے لشکر کے ساتھ جنگ ہوئی اور یہ لشکر ان پر حاوی آیا اور وہ لوگ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب دو محرم کو کربلہ پہنچے تھے تو آپ نے بنی اسد کے لوگوں کو ایک پیغام دیا تھا کہ جب ہم روز آشور قتل کر دیا جائیں تو تم ہماری لاشوں کو دفن کر دینا بہرحال تاریخ کے ان پہلوں کو بیان کرنا مقصد امام حسین علیہ السلام بیان کرنے سے زیادہ ضروری نہیں بارہ محرم کو بنی اسد آئے اور آ کر انہوں نے شہدہ کے لاشوں کو دفن کرنے کے حوالے سے کام کا آغاز کیا جن لاشوں کو بنو اسد نے پہچان لیا ان میں سے ایک لاش سید و شہدہ امام حسین علیہ السلام کی تھی ایک لاش کامر بنی حاشم حضرت عباس ابن علی کی تھی کہ جو دریا کی ترائی میں تھی ایک لاش چھ ماہ کے بچے کی تھی اور ایک لاش سیاہ حبشی غلام کی تھی بہت سے شہدہ کو دفن کیا لیکن جس وقت سید و شہدہ کی لاش کو دفن کرنے لگے تو یہ مقدس لاشہ ان سے نہ اٹھ سکا تاریخ میں یہ بات ثبت ہے اور دینی اعتبار سے بھی یہ بات واضح ہے کہ امام کو امام ہی دفن کریں گے تو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام با اجازہ امامت کربلا پہنچے تیرہ محرم کی رات کو اور آکے ان شہدہ کے لاشوں کو دفن کرنا شروع کیا بنو حسد نے کہا کہ اے ہمارے آقا ان شہدہ میں ایک ایسی لاش تھی کہ جو ایک حبشی غلام کی لاش تھی لیکن اس کے جسم کے خاصیت تھی کہ اس کے جسم سے بہترین خوشبو آ رہی تھی جس نے ہمیں متاثر کیا تو امام نے فرمایا کہ ہاں واقعاً ایسا تھا کہ یہ جون حضرت ابو ذرہ غفاری کے غلام تھے حضرت ابو ذرہ غفاری کی علمناک موت کے بعد جون غلامی امیر الممنین میں آگئے اور امیر الممنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہی جون امام حسن علیہ السلام کی تولیت میں آگئے امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہی جون سید و شہدہ کے زیر کفالت رہنے لگے اور جب روز آشور آیا یہی جون امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور دست بستہ عرض کیا کہ اے آقا اب وہ وقت آگیا کہ غلام چاہتا ہے کہ اپنی جان آپ پہ فدا کر دے امام نے انتہائی خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا امام نے یہ نہیں کہا کہ جون تم غلام ہو اسلام غلاموں کو عزت دیتا ہے اسلام غلاموں کی حفاظت کا حکم دیتا ہے نہیں نہیں امام نے فرمایا کہ جون تم نے ہمیں خدمت کا موقع دیا تھا ہم نے تمہیں خدمت کے لئے رکھا تھا تمہاری خدمت کریں تم سے خدمت لینے کے لئے نہیں رکھا تھا لیکن عجیب مزاج شناس آل محمد تھے یہ جون تل ملا کر عرض کرنے لگے کہ یہ ابن رسول اللہ شاید آپ اس لئے مجھے اجازت نہیں دیتے کہ آپ نہیں چاہتے کہ میرا سیاہ خون آپ کے نورانی خون میں شامل ہو جائے آپ نہیں چاہتے کہ یہ میرا بدبودار جسم آپ پر قربان ہو جائے تو جب جون نے اخلاص و محبت کے اس میار پر بات کی تو میرے بابا حسین نے جون کو اذن شہادت دیا اور جب جون مرتبہ شہادت پا چکے اور امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جون کی لاش پر پہنچے اور جا کے جون کے سر کو اپنے گود میں رکھا تو اس لئے امام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ جون کے جسم کو نورانی بنا دے اس کے جسم کو خوشبودار بنا دے امام زیادن اللہ عبدین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حسین سے فرمایا کہ یہ میرے باپ کی خوشک ہونٹوں سے کی گئی دعا کا اثر تھا کہ خدا نے جون کے جسم کو خوشبودار بنا دیا غرض امام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مقامات کی نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ اس مقام پر علیہ بن الحسین الاکبر کو دفن کیا جائے اس مقام پر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جائے پھر آپ نہر کے کنارے اپنے چچا اباس کو دفن کرنے کی جگہ پر گئے امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین کو کھولا گیا قبر تیار ملی امام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کو دفن کیا جب قبر کو برابر کر چکے تو اپنے ہاتھ سے قبر پر لکھا حازہ قبر و حسین ابن علی کو تلات شانہ کہ یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جسے بھوکا اور پیاسا قتل کر دیا گیا امام زین اللہ عبدین صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اس فریضہ ہی امامت کو ادا کرنے کے بعد با اجازہ امامت پھر کوفہ پہنچے اسرائے آل محمد یتیمان آل محمد قیدیوں کی صورت میں شہر کوفہ میں داخل کیے گئے شہر کوفہ کے باسیوں کو خاص طور پر حکم دیا گیا تھا کہ اپنے آپ کو آمادہ و تیار کرو کہ حاکم کے دشمن قیدی بنا کر لائے جا رہے ہیں ہاں یہی وہ کوفہ تھا جس میں علی امیر المومنین کچھ عرصہ بحثیت حاکم موجود تھے جس میں امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ بھی اسی کوفہ میں مقیم تھے یہ کوفہ کوئی قدیم شہر نہ تھا بعد ذات پیغمبر جب دوسری خلافت میں فارس کے حوالے سے جنگ ہوئی تو اس وقت لشکر اسلام کو اس زگاہ آباد کر دیا گیا یہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی جسے کوفان کہتے تھے اس کی نسبت سے اس کا شہر کا نام کوفہ پڑا یعنی ایک فوجی چھامنی تھی جس میں مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے فوجی تھے انہوں نے یہاں رہائش اختیار کی اور اس انداز سے یہ شہر بسا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس لیے کوفہ میں تشریف لائے کہ جس وقت بسرہ کی بغاوت اور شام کی بغاوتیں اسلام کو کمزور کرنے کے لیے سر اٹھا رہی تھیں تو آپ مدینہ رسول سے نکلے کوفہ کو اپنا در الخلافہ قرار دیا اور تقریبا چار ساڑھے چار سال آپ نے یہاں قیام فرمایا اس قیام میں بھی نصف سے زیادہ عرصہ جنگوں میں لگا یہاں کے افراد مختلف علاقوں سے تھے یمنی قبائل تھے ترک قبائل تھے فارس سے تعلق رکھنے والے غلام تھے اور کچھ حجاز سے تعلق رکھنے والے تھے مذہبی اعتبار سے بھی یہ کوفہ فقط مسلمانوں کے آبادی نہ تھا اس میں یہودی بھی تھے اس میں عیسائی بھی تھے اس میں مسلمان بھی تھے بڑی واضح حقیقت ہے کہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کو خلافت ملنے سے پہلے اس کوفہ کے رہنے والوں کو ذات مقدس علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کوئی عقیدت نہ تھی کوئی تعرف نہ تھا ان چار سال کے مختصر سے عرصے میں انہیں وقت ملا کہ امیر المومنی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدسی ذات کو سراپہ اکس پیغمبر ذات کو قریب سے دیکھیں بس ہی سرسے میں یہ لوگ امیر المومنی صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوئے اور آپ کے حبدار بن گئے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو آپ کو منسوس من اللہ جانشین پیغمبر اور امام وقت جانتے تھے جن کی تعداد بہت کلیل تھی کچھ ایسے تھے کہ جو آپ کو چوتھا خلیفہ اور ایک عادل انسان مانتے تھے کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو آپ کی سخاوت غربہ پروری اور عوام کا خیال رکھنے والا انسان اور ایک اچھا حکمران سمجھتے تھے غرض اگر جب کبھی وقت ملا تو کوفہ کے بارے میں تحقیقی طور پر بات ہوگی مختلف قسم کے افراد کا مجموعہ تھا یہ کوفہ لیکن اجتماعی طور پر کوفہ کا منظر یہ تھا کہ امیر الممنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ایک اچھا حکمران سمجھتے تھے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فوجی آبادیاں جہاں مختلف علاقوں سے لوگ ہوتے ہیں وہ شامنی ان کا وطن نہیں ہوتی وہاں سے ان کے مفادات بھی وابستہ نہیں ہوتے اور ہر حکمران کے زیر تسلط چلنا ان کی عادت میں شامل ہوتا ہے یہ بھی ایک وجہ تھی کہ کوفہ کے لوگ جو بھی حکمران ہوتا تھا اس کے ساتھ چلتے تھے لیکن جب یہ آل محمد کے قیدی کوفہ میں آئے ایک منظر ہم نے دیکھا کہ کوفہ شہر میں حکمران وقت نے اپنے روب اور دبدبے کو اپنی تمکنت کو اپنی رعونت اور فیرونیت کو ہر کسی پر واضح کرنے کے لیے اور اپنا تابع فرمان بنانے کے لیے شہر کو سجانے کا حکم دیا اور کہا کہ کوئی بھی فرد اپنے گھر میں نہ رہے تمام افراد باہر آئیں اور دیکھیں کہ حکمران کے باغی فرد کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ابن زیاد جیسا صفاق شخص کوفہ کا حکمران تھا اب یہاں آل محمد نے مصطفی تعلیمات کے مطابق کردار نبوی کے مطابق اپنا تعرف کرانا تھا اور بتانا تھا کہ ہم کسی مقصد کے لیے ہیں ہم نے اس مقصد کو عزیز رکھنا ہے اور ایک منظر ایسا آیا کہ کوفہ کے لوگ ان قیدیوں کی بھوک اور پیاس سے متاثر ہو کر ان کے لیے پانی اور خجوریں لائے اور خجوریں ان کی طرف پھینکنا شروع کیا اور تاریخ میں یہ بات بھی ہے یہ منظر بھی واضح ہے کہ ایک بچے نے خجور اٹھائی اور اپنے موں میں لالی لیکن محافظہ اسلام جناب زینب کبرہ صلوات اللہ وسلم آگے بڑھیں اور آکے بچے کے موں سے اس خجور کو نکال دیا اور صدقے کی خجوریں پھینکنے والے فرد کی طرف دیکھ کر مخاطب ہوئیں اے صدقہ پھینکنے والے تو جان لے کہ صدقہ ہم پر حرام ہے یہ ایک جملہ ہمدردی حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا یہ بتانے کے لیے تھا کہ جو قیدی ہیں یہ محمد مصطفیٰ کے جگرگوشے ہیں یہ وہ ہیں کہ جن پر خدا نے صدقہ کو حرام قرار دیا ہے یہ تمہاری طرح عام افراد نہیں ہیں یہ محافظین اسلام ہیں اسلام کی تعلیمات کو بچانے کے لیے آئے ہیں تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ ان پر خدا نے صدقہ حرام قرار دیا ہے یہ اس انقلاب کی ابتدا تھی جس نے بعد کے زمانے میں کوفہ کے حالات کو پلٹ کر رکھ دیا جب کوفہ والا نے دیکھا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے صدقہ حرام قرار دیا ہے تو ہم صدقہ کھاتے ہیں ان پر خدا نے صدقہ حرام قرار دیا تو اس سے مرادی ہے کہ یہ خاص افراد ہیں محمد مصطفیٰ کے گھرانے کے اب جو کوئی بھی ہو جو جب کلمہ اسلام پڑھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ پڑھتا ہے جب یہ گواہی دیتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو پھر اس کے ذہن میں ایک جذبات کا طفان اٹھتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ کی آل یہ ہے ان کے خانوادے کے افراد یہ ہیں کہ جو اس حالت میں بھی اسلام کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں کہ صدقہ نہیں کھا رہے حتیٰ کہ اپنے بھوکے بچوں کو بھی صدقے کی خجور نہیں کھانے دے رہے تو ان جیسے مقدس افراد کو الہی تعلیمات کے امین افراد کو جن حکمرانوں نے بے دردی کے ساتھ سہرائے کربلا میں قتل کر دیا وہ کبھی بھی حق کے نمائندہ نہیں ہو سکتے یہ فکر کی ابتدا تھی کہ جس کی پہلی اینٹ جناب زینب کبرہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسیر بچے کے موہ سے خجور کی گھٹلی نکال کر رکھی اور یہ بتا دیا کہ دیکھو حکمران تم پر حق حکمرانی نہیں رکھتا تمہارا حکمران فاسق و فاجر ہے تمہارا حکمران اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتا اور تمہارے حکمران کی اطاعت ہم پر واجب نہیں ہے اور ہم اس کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے اسلام کا دفاع کرنے والے ہیں بہل فاظ دیگر یہ ایک دعوت تھی اہل کوفہ کے لئے آؤ اور آ کے اسلام کا دفاع کرو آؤ اور شناخت کرو کہ یہ سربریدہ لاش جو کربلا میں دفن ہو گئی یہ سر مبارک جو نوک نیزہ پہ آج بھی سربلند ہے یہ اسلام کی فتح کا نشان ہے یہ تم سے کچھ تقاضی کرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ نے یہ لکھا کہ پھر بعد میں کوفہ میں جتنے بھی انقلابات آئے ان سب کی بنیاد انہی قیدیوں کے ان خطبات میں تھی انہی قیدیوں کے اس کردار میں تھی انہی قیدیوں کے اس روئیوں پر استوار ہوئی جو کربلا کے بعد یہاں پیش آئے انشاءاللہ آئندہ نوال پروگراموں میں ہم ان پر بھی بات کریں گے دعا کر رب کریم ہمیں کربلا کے شہیدوں کربلا کے عصیروں اور آل محمد علیہ السلام کی گھرانے کی پاک و پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرنا